اے علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے غمگین دیکھا آپ نے پوچھا کیا مسئیبت لاحق ہے اس نے کہا ایک تھوڑی ہے بہت ساری ہے کہا تو ایک ہی کلمہ کافی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم فرمایا اے علی یہ کلمہ کسے غم ہم صدمے کو نہیں چھوڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم عمل کتنا مختصر ہے اور کتنی تسلی علی کو دی کمال ہے اس کلمہ میں میراج میں آپ نے آسمانوں میں دیکھا کہ ہر آسمان میں ایک بہت خوبصورت فانوس لگا ہوا ہے آپ نے جبریل سے پوچھے یہ کیا ہے آپ نے جبریل نے کہا یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم اور عرفات میں آپ نے کہا دعائی و دعا والنبیائی من قبلی فی حد المقاب میری دعا اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء یہاں آئے حچ کرنے عرفہ پیش ہوئے سب یہ کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہ الحمد وعلا کل شہن قدیر کہتے ہیں روز سو بار پڑھ لیا جائے غم ہم صدمہ نہیں دیکھے گا اور اللہ تعالی غیب سے خوشی کی خبریں دے گا ہر روز کوئی نہ کوئی خوشگوار خبر سنے گا اور کتنا آسان ہے سب کو یاد ہوتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہ الحمد وعلا کل شہن قدیر اور کتنی بڑی سند ہے کہ آپ نے کہا دعائی و دعا والانبیاء من قبلی فی حاضر مقام حرفات کے میدان میں آپ نے کہا بخاری مسلم میں میری دعا اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی دعا اس جگہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہ الحمد وعلا کل شہن قدیر مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی دعا اس جگہ